بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی بی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اگر دکان شوروم تجارتی ادارے میں کوئی تعمیری نقص ہے تو اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے نقص جتنا بڑا ہوگا تجارتی ادارے کو اس کے مطابق ہی نقصان اٹھانا پڑے گا کاروبار وغیرہ میں تجارتی تعمیری نقص کو دور کرنے کے لیے کچھ مختلف روحانی چیزیں ہیں جو آج میں لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ان کو بڑے آپ نے غور سے سننا ہے چونکہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ آج تک کبھی ہم نے توجہ نہیں دی اگر دکان شوروم تجارتی ادارے پر صبح دس بجے سے دوپہر تک کسی بڑی اونچی امارت کا سایہ پڑتا ہو تو اس جگہ کاروبار کرنے والے شخص کے کاروبار میں امید کے مطابق ترقی نہیں ہوتی ایسے شخص اپنے کاروبار کو انچائی تک نہیں لے جا پاتے اس کے مخالف دکاندار کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے چونکہ کسی بھی طریقے سے اونچی امارت کے سائے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایسی حالت میں اس امارت میں مشرق یا شمال کی طرف کھڑکی دروازے رکھیں تاکہ صاف ہوا روشنی کا گزر ہوتا رہے دکان شورم تجارتی ادارے کا صدر دروازہ شمالی یا مشرقی والا اچھا فائدہ مند ہوتا ہے یا ممکنہ فائدہ دے سکتا ہے جو دکانیں بھی شمال یا مشرقی سمت میں کلتی ہیں وہ بھی اچھا منافع کما سکتی ہیں اگر مغربی مہانہ ہے یا دکان پر سیدھے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کاروباری ترقی اور آمدنی میں رکاوٹ آتی ہے ایسی جگہ پر ایک مرتبہ خریدار آنے کے بعد دوبارہ آنا پسند نہیں کرتا اور اس جگہ کے ملازم بھی دیگر مقام پر کام کی تلاش میں رہتے ہیں چونکہ دوپہر کے بعد سورج کی روشنی میں منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور حرارت بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ترقی میں رکاوٹ آتی ہے جن شورم پر شام کو لگتار دھوپ پڑتی ہے اور اس وقت خریدار بھی کماتے ہیں حالانکہ ہوادار پنکھے اور کپڑے کی سایا کر کے حرارت گرمی کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے جو خرچیلی بھی ہوتی ہے پھر بھی خریداروں کی تعداد کم ہی ہوتی ہے اگر کوئی شورم مغربی مہانہ ہے تو اس میں کالے رنگ کے شیشے استعمال کریں اگر کسی کاروباری ادارے کا انتظامیہ کمرہ مغرب کی طرف ہو اور شام کے وقت اس پر سیدھی دھوپ پڑتی ہو تو ایسی حالت میں اس ادارے کے مانیجر اور دیگر ملازمین میں اختلافات ہونے سے تلاؤ پیدا ہوتا ہے اگر کاروباری ادارے کے مالک کا کمرہ مغرب کی طرف تیوار سے ملا ہوا ہے تو مالک کا ملازمین سے جھگڑا ممکنہ دور پر ہمیشہ رہتا ہے اور اس ادارے کو حکومتی کاموں کی وجہ سے رکابٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے اداروں میں مغرب کی طرف کھڑکی دروازے کم ہونے چاہیے اگر مغرب میں کچھ جگہ خالی ہو تو وہاں آشوک کا درخت کتار میں لگائیں اگر مغربی سمت والے کاروبار ادارہ دکان شوروم پر دوپہر کے بعد کسی اونچی امارت کا سایہ پڑتا ہے تو اسے مغربی سمت والے دروازے ہونے کا نقص متاثر نہیں کرتا اگر کسی بڑے کاروبار کے لیے کسی بڑی زمین ارازی کے نصف رکبے یا اس سے کم رکبے پر تعمیرات کرانی ہو تو اگر ممکن ہو تو شمالی یا شمالی مشرقی حصے کو خالی رکھیں یا کم ہلکی تعمیرات ہوں مغربی سمت کی طرف زیادہ انچائی رکھیں اور مالک کے بیٹھنے کا کمرہ دفتر جنوبی سمت کی طرف ہو اگر کاروباری ادارے میں دو یا دو سے زیادہ بھاری گیٹ لگے ہوئے ہیں تو ان میں ہر ایک گیٹ کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں کسی ایک گیٹ پر تالہ لگا کر مستقل طور پر بند نہ رکھیں اگر دوسرے گیٹ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو اسے ہٹوا کر وہاں دیوار تعمیر کرانے اگر کسی کاروباری ادارے کے کارخانے کا مشرقی شمالی کونہ کٹا ہوا ہے یا وہاں بھاری مشیری لگی ہے تو اس کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اگر کیچڑ گندگی بیکار اشیاء کا نکاسی اس طرف سے ہو رہی ہے تو ایسے کارخانے لگتار نقصان گھاٹے میں جاتے ہیں تو ایسی حالت میں اس جگہ کو کیچڑ گندگی کورا کرکٹ سے ساف ستھرہ رکھنے سے فائدہ ملتا ہے اور ترقی ہوتی ہے شورم یا دکان تکونی شکل کی ہے تو وہ نقصدار ہوتی ہے ان کے مالکان کے دل میں بے سکونی اور باچید میں تلقی ہوتی ہے ان کا خریداروں سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور بکری زیادہ کی بجائے کم ہو جاتی ہے اس کے تدارک کے لیے دکان شورم کے اندر تکونہ دکھائی دینے والی جگہ کو پلائی یا وڈ یا لکڑی کی پارٹیشن سے بند کر دیں دکان یا شورم کے مالک کو وہاں قائم کی گئی عبادت والی جگہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے عبادت کا گدی کے قریب ہو اور دکان کے باہر سے عبادت دکھائی نہیں دینی چاہیے مالک دکان کو روزانہ دکان کھولنے کے بعد ہی گدی پر بیٹھنے سے پہلے عبادت گاہ میں خوشبودار اگربتی وغیرہ جلا کر دعا مانگ کر گدی پر بیٹھنا چاہیے اور عبادت گاہ گدی کے دائے طرف قائم کرے اگر دکان شورم یا کاروباری ادارے کے صدر دروازے کے سامنے بجلی کا کھمبہ بجلی کا ٹرانس فارمر وغیرہ لگا ہوا ہے تو خریداروں پر منفی اثرات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے کاروباری ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اگر اسے ہٹانا ممکن نہ ہو تو صدر دروازے کے پاس قرارے پر خوبصورت ہرے بھرے پودے لگائیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح کاروباری اعتبار سے آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہرہ بھرہ رکھے انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی